موسیقی قیاس برہانی کی طویل بحث مکمل ہوئی آج ہم قیاس جدلی کے بارے میں پڑھیں گے قیاس جدلی فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے القیاس الجدلی قیاس مرقب من مقدمات مشہورت و مسلمت کہتے ہیں قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرقب ہو مشہور یا مسلمہ مقدمات سے قیاس کسے کہتے ہیں صغرہ اور قبرہ ملا کر کیا کیا جاتا ہے نتیجہ نکالا جاتا ہے تو یہ جو صغرہ اور قبرہ ہیں یہ قیاس کے مقدمات ہیں تو یہ مقدمات اگر مشہورات یا مسلمات میں سے ہوں تو پھر یہ قیاس جدلی کہلاتا ہے بھئی کیا کہلاتا ہے یاد رہت کے جدل کا معنی ہے جھگڑنا بحث کرنا بھئی جدل کا کیا معنی ہے جھگڑنا اور بحث کرنا مباحثہ کرنا تو یہ قیاس جدلی جو ہے یہ بھی مناظروں وغیرہ کے اندر استعمال ہوتا ہے مناظرے جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی قدیم زمانے میں علماء کے میں بکسرت مناظرے ہوتے تھے حق تک پہنچنے کے لئے بھئی حق بعد تک پہنچنے کے لئے تو لہٰذا یہ قیاس جدلی جو ہے یہ مناظروں میں استعمال ہوتا ہے اور جدلی جدل سے ہے جدل کا معنی ہے بحث کرنا مباحثہ کرنا مباحثہ کرنا تو اس قیاس کے ذریعے انسان یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان مناظرانہ کلام کر سکتا ہے یعنی دوسرے سے اپنی بات منوا سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہ قیاس میں نے بتایا مناظروں میں استعمال ہوتا ہے بحث مباحثے میں فائدہ دیتا ہے اور یہ وہ قیاس ہے صاحب کتاب نے آپ کو بتایا کہ قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو کس قسم کے مقدمات سے مرقب ہو مشہورہ یا مسلمہ یعنی وہ جو صغرہ اور قبرہ ہیں وہ مشہورات یا مسلمات میں سے ہوں مشہورات تو لفظی پتا چل رہا ہے جو مشہور ہوں بھئی لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہو چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو بھئی چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو اور مسلمہ کا معنی ہے تسلیم شدہ تسلیم شدہ یعنی جسے فریق مخالف کے نزدیک مسلمہ ہو کوئی بات تسلیم شدہ ہو وہ اس کو مانتا ہو چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو تو جب ایک بات مشہور ہے سب لوگوں میں یا ایک بات فریق مخالف جس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے اس کے نزدیک مسلم ہے تسلیم شدہ ہے تو آپ اس کے ادھر یہ قیاس بنا کر اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جب یہ ایک بات اس کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ اسی طرح ہے چاہے حق ہو وہ چاہے حق نہ ہو صادق ہو یا صادق نہ ہو لیکن جب وہ اس کو مانتا ہے یا مشہور ہے اور وہ بھی اس کے ماننے والوں میں سے ہے تو جب آپ اس سے قیاس بنائیں گے وہ پھر اسے ماننا پڑے گا کیونکہ وہ مقدمات کیا ہوتے ہیں اس کے نزدیک بھی مسلم ہوا کرتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان جب مناظرہ کرے گا تو اپنی بات اپنے مخالف سے اپنے مقابل سے منوا سکتا ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں قیاس جدل بات سمجھ میں آگئے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ اس کے ذریعے مقابل سے اپنی بات منوای جا سکتی ہے بھئی ہاں تو یہ مشہورات اور مسلمات سے مرقب ہوتا ہے یہ قیاس مشہورات جو لوگوں میں مشکور ہوں بھئی اور مسلمہ جو مقابل کے نزدیک تسلیم شدہ ہو بھئی دیکھیں آسان سی بات ہے کہتے ہیں القیاس الجدلی قیاس مرقب من مقدمات مشہورت او مسلمت عند القسم قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرقب ہو مقدمات مشہورت سے یا مقدمات مسلمہ سے عند القسمی کس کے نزدیک خسم مقابل جو ہے فریق مخالف جو ہے مقابل کے نزدیک جو مسلمہ ہوں یعنی تسلیم شدہ ہوں ایسے مقدمات ہوں صادقتاً کانت او کاذبتاً صادق ہو چاہے وہ کاذب چاہے صادق ہو چاہے کاذب ہو لیکن جب مقابل ان کو مانتا ہے تو آپ اس سے بات منوا سکیں گے اس کو بھئی جب قیاس اس سے بنائیں گے آپ دو قسمیں ذکر کر دیں بھئی قیاس جدلی وہ مرقب ہوگا یا تو مقدمات مشہورت سے یا مقدمات مسلمہ تو اول مشہورت ہوئے ثانی مسلمہ اب بتلانے لگے ہیں مشہورت کن کو کہتے ہیں اور مسلمہ کن کو کہتے ہیں میں نے بیان کر دیا بھئی مو تو کہتے ہیں اول جو ہے یعنی مشہورات ما وہ ہیں تطابق فیہ آراء قومی جس میں مطابق ہوں لوگوں کی رائے بھئی جس میں موافق ہوں لوگوں کی رائے مشہورات وہ ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے ہیں سب اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے چاہے بات ویسی ہو یا نہ ہو لیکن سب کے اندر مشہور ہو گئے کہ یہ بات اسی طرح ہے تو کہتے ہیں پہلے قسم مشہورات جو ہیں ما وہ ہیں تطابق فیہ آراء قومی جس کے اندر موافق ہو جائیں قوم یعنی لوگوں کی رائے بھئی پھر یہ جو رائے لوگوں کی موافق ہو گئی بھئی اس کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے جب سب لوگوں کی رائے ایک بات کے بارے میں بن گئی کہ یہ بات اس طرح ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے وہ ذکر کرنے لگیں کہ جس میں لوگوں کی رائے موافق ہو جائیں اِمَّا لِمَفْلِحَتِنْ عَامَّةِنْ یا تو کسی مصلحتِ عَامَّةِ جس میں کوئی عام مصلحت ہے بھلائی ہے سب کا اس میں کیا ہے نفع ہے مصلحتِ عَامَّةِ کا کیا مانا ہے جس میں سب کا نفع ہے نحو جیسے کہ الْعَدْلُ حَسَنُنْ انصاف اچھا ہے اچھی چیز ہے بھئی عدل اچھی چیز ہے وَالظُلْمُ قَبِيْحٌ اور ظُلَم بُری چیز ہے تو یہ دیکھو عدل میں سب کا فائدہ ہے اس عدل کو اچھا قرار دینے میں سب کا فائدہ ظلم کو قبیح قرار دینے میں سب کا فائدہ ہے ورنہ تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا بھئی اگر عدل کو اچھا نہ کہا جائے اور ظلم کو برا نہ کہا جائے بھئی تو یہ سب کے اندر یہ بات مشہور ہے چاہے وہ پاکستان کا آدمی ہو چاہے ہندوستان کا آدمی ہو چاہے امریکہ کا آدمی ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو ان میں کیا بات مشہور ہے عدل اچھی چیز ہے انصاف اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے تو یا تو یہ جو مشہور ہوا جس میں سب لوگوں کی رائے موافق ہو گئی یا تو یہ مصلحت عامہ کی وجہ سے ہوگا جیسے العدل وحسنن انصاف اچھیا ہے وَالظُلْمُ قَبِحٌ اور ظلم برا ہے وَقَتْلُ السَّارِقِ وَاجِبٌ اور چور کا قتل واجب ہے چور کا قتل کرنا ضروری ہے بھئی تو یہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے اور بتلایا کہ ضروری نہیں کہ وہ صادق بھی ہوں یا قاذب ہوں انصاف اچھی چیز ہے یہ تو صادق ہے ظلم بری چیز ہے یہ تو صادق ہے لیکن چور کا ہاتھ کاتنا ضروری ہے ہاتھ نہیں چور کو قتل کرنا ضروری ہے یہ تو آپ جانتے ہیں درست نہیں ہے بھئی شریعت میں کیا بتلایا چور کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے صرف ہاتھ کو کاتا جائے گا دائیں ہاتھ کو بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ مشہور ہوں گے یا تو مسلحت عامہ کی وجہ سے یعنی جس میں سب کا بھلا ہوگا اول رقت قلبیت یا دل کی نرمی کی وجہ سے رقت کا معنی؟ نرم ہونا رقت قلبیہ کی وجہ سے دل کی نرمی کی وجہ سے رحم دلی کی وجہ سے کا قول اہل الہندی جیسے اہل الہندی یعنی ہندوستان والوں کا قول ہے زبح الحیوانی مضمومن جانور کا زبا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے جانور کا زبا کرنا مضموم ہے قابل مضمت ہے بھئی ہمیں تو یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے شریعت نے بتلایا اللہ نے کتنا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں شریعت جیسی دولت نصیب فرما دی اور باقی لوگ اپنی عقلوں سے فیصلے کرتے ہیں اور چنانچہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے چلے جاتے ہیں پوری کی پوری قام ہی غلط راستے پر ہوتی ہے اور وہ بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک راستے پر ہیں کیونکہ عقل تو کامل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا ہندوستان والے کیا کہتے ہیں جانوروں کا زبا کرنا مضموم ہے قابل مضمت ہے برا ہے ناپسندیدہ ہے تو چنانچہ وہ ہندوستان والے یہی وجہ جانور زبا نہیں کرتے اور گوشت نہیں کھاتے گوشت نہیں کھاتے اب حالانکہ انہوں نے کا جانوروں کا زبا کرنا ناپسندیدہ ہے یہ بات ان کے ہاں مشہور ہے مشہورات میں سے ہے جیسے پچھلی باتیں مشہورات میں سے تھیں تو یہ ان کے ہاں مشہور ہے پورے ہندوستان والوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں وہاں پر تو سب میں مشہور ہیں لیکن یہ صادق نہیں ہے ان جانوروں کو زبا کرنا اور جن کی اجازت دے گئے اور زبا کر کے ان کو کھانا یہ کوئی مضموم چیز نہیں ہے اللہ نے ان کو اسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے نفع اٹھائے انسان کو اللہ نے اتنی فضیلت دی کہ باقی ساری چیزیں اسی کے نفع کے لئے بنائی گئیں بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اسی کے نفع کے لئے بلکہ انسان کی تحلیق میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھ دیں جس سے پتا چلتا ہے کہ گوشت یہ کھا سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی گوشت کھا سکتا ہے مثلا دیکھئے بعض لوگ جو کہتے ہیں جانور کا زبا کرنا برا ہے یہ سبزی خور لوگ ہیں بھئی یہ کہتے ہیں سبزیاں پھل وغیرہ یہ چیزیں کھانی چاہیئے جانوروں کو نہیں زبا کرنا چاہیئے یہ تو بڑا ظلم ہے ان پر بڑا ظلم ہے حالانکہ اگر آپ جانوروں کی صاف پر غور کریں یہ جتنے جو چارہ اور سبزہ کھانے والے جانور ہیں گائے بکری بھین ہرن گھوڑا وغیرہ ان کے دانت اکر دیکھے جائیں سب کے ہموار دانت ہوتے ہیں سب کے دانت کیا ہوتے ہیں ہموار دانت ہوتے ہیں نوک والے دانت نہیں ہوتے ہموار دانت ہوتے ہیں ان کو نوک والے دانتوں کی ضرورت نہیں کیونکہ نوک والے دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے گوشت کھانے کے لئے اور ہموار سبزی وغیرہ گھاس کھانے کے لئے ہموار دانت کافی ہیں چرانچہ اللہ نے ان کو ہموار دانت دیئے آپ گائے بکری بھین گھوڑے وغیرہ کے دانتوں کو اگر دیکھیں تو آپ کو ایک بھی نوکدار دانت نہیں ملے گا ایک بھی جس میں اشارہ ہے کہ یہ جانور صرف کیا کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں صرف یہ پتے گھاس وغیرہ یہ چیزیں کھانے کے لیے اس کے مقابلے میں گوشت اور جانوروں کو اگر آپ دیکھیں شیر چیتا کتا بلی ان کے دانت اگر آپ دیکھیں تو ان کے دانت سارے نوکدار ہوں گے کیونکہ گوشت کھانے کے لیے نوکدار دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے جس سے اس کو کاٹ سکیں بھئی تو شیر چیتا کتا بلی بھیڑیا ان چیزوں کے دانت اگر آپ دیکھیں ایک بھی ہموار نہیں ملے گا سارے نوکدار دانت ہیں ان کے بھیڑ بکری وغیرہ کے سارے ہموار اور شیر چیتے وغیرہ کے سارے نوکدار ہیں بھئی جبکہ انسان کے دانتوں کو دیکھا جائے تو نوکدار بھی ہیں ہموار بھی ہیں یہ سامنے کے اطراف والے بھئی تیسے چوتھے نمبر پر جو دانت ہیں دونوں طرف بھئی جن کو کچھلی کے دانت کہا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھئی نوکدار دانت ہیں نوک والے سمجھ میں آیا بھئی دونوں طرف اوپر نیچے دو دو دانت نوکدار ہیں اور باقی دانت ہموار ہیں تو انسان کو اللہ نے نوکدار دانت بھی دیئے ہموار دانت بھی دیئے اشارہ کر دیا یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی بات چل رہی ہے مشہورات کی بھئی مشہورات جت میں لوگوں کی رائے ایک ہو جائے سب لوگوں میں ایک بات مشہور ہو جائے پھر یا یہ مشہور ہونا بھی کئی قسم پر ہوتا ہے یاد رکھیں بعض وقت ساری دنیا والوں میں ایک بات مشہور ہوتی ہے بعض وقت ایک مخصوص قوم کے اندر ایک بات مشہور ہوتی ہے وغیرہ بھئی تو ذکر کر رہے ہیں یا تو یہ جو قوموں کے لوگوں کے رائے ایک ہو گئی کسی میں تو یہ کسی یا تو مسلحت عامہ کی وجہ سے ہوگا یا دل کی نرمی کی وجہ سے ہوگا جیسے اہل ہند کا یہ قول زبح الحیوانی مضموم حیوان کا زبا کرنا مضموم ہے قابل مضمت ہے او انفعالات خلقیت او مزاجیت انفعال کہتے ہیں تاثر کو اثر قبول کرنا انفعال کسے کہتے ہیں اثر قبول کرنا ایک ہوتا ہے دوسرے پر اثر ڈالنا ایک ہے دوسرے کا اثر خود قبول کرنا یہ ہے انفعال بھئی دوسرے کے اثر کو قبول کرنا تو یہ جو باتیں مشہورات ہوتی ہیں ان میں انفعالات خلقیہ اور مزاجیہ کا بڑا دخل ہے خلق کہتے ہیں عادت کو عادت کو عادت کو اور مزاج مزاج کہتے ہیں طبیعت کو بھئی مزاج کس کو کہتے ہیں طبیعت کو تو بھئی عادت اور مزاج جو ہے اس کا بڑا دخل ہے لوگ اس کی وجہ سے باتیں قبول کرتے ہیں کس کا دخل ہے ایک آدمی کا مزاج ایسا ہو اس کو اپنے مزاج کے مطابق جو بات ملے گے اسے وہ فوراں قبول کر لے گا سورہ سمجھ میں آئی بھئی فوراں قبول کر لے گا اور ایک آدمی کا ایک آئیسی طرح ایک آدمی کی عادت جس قسم کی ہو اس طرح کی باتیں اسے جو بھی ملیں گی اسے فوراں وہ بڑی جلدی قبول کر لے گا اپنی عادت کے خلاف بات ملے گی تو اسے قبول کرنا اس کے لئے بڑا مشکل ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی انسان کی عادت اور طبیعت کے مطابق اسے جو بات ملتی ہے وہ بڑی جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے اس کا ذہن کہتا ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور جو بات اس کی عادت اور مزاج کے خلاف ہو اسے وہ آسانی سے قبول نہیں کرتا تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو قوم کی رائے لوگوں کی رائے اس میں موافق ہوئیں یا تو وہ مسلحت عامہ کی وجہ سے ہوگی یا رقت قلبیہ یعنی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوگی یا انفعالات خلقیہ یا انفعالات مزاجیہ کی وجہ سے یعنی عادتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اثر قبول کیا یا طبیعت کی وجہ سے جو انہوں نے اثر قبول کیا ہوتا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے باتوں عادت کی وجہ سے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے ان سب کی رائے ایک ہو گئے یا ان کے مزاجوں کے مزاجوں کے مطابق تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اثر کو قبول کیا اور سب کی رائے کیا ہو گئی ایک ہو گئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی کیا ذکر کیا یہاں تک مشہورات کی بات چل رہی ہے کہ مشہورات وہ قضایات جو جس میں لوگوں کے رائے موافق ہو گئیں کس وجہ سے موافق ہوئیں یا تو مسلحت عاما اس میں سب کا بھلا تھا اولی رقعت قلبیت یا دل کی نرمی کے وجہ سے سب نے اس کو قبول کیا یا انفعالات خلقیہ اور انفعالات مزاجیہ کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کیا اور انفعالات خلقیت اور مزاجیت یا عادتوں کے تأثر یا مزاجوں کے تأثر کی وجہ سے یا عاداتی تأثر یا مزاجی تأثر انفعال کا کیا معنی کیا میں نے تأثر ایک ہوتا ہے تاثیر وہ ہے دوسرے پر اثر ڈالنا اور ایک ہے تأثر خود کیا کرنا اثر کو قبول کرنا تو انفعال کا کیا معنی تھا خود اثر کو قبول کرنا تو اس کا کیا معنی کر لیں تأثر تأثر کیا معنی کر لیں تأثر تو انفعالات خلقیت کا کیا معنی ہوا عاداتی تأثر عاداتی تأثر اور انفعالات مزاجیت کا کیا معنی ہوا مزاجی تأثر مزاجی تأثر یا عاداتی تأثر یا مزاجی تأثر کی وجہ سے فَإِنَّ لِلْأَمْزِجَتِ وَالْعَادَاتِ دَخْلًا عَظِيمًا کیونکہ بے شک امزجہ جمع ہے مزاج کی اور اوپر آیا تھا خلقیہ میں نے بتایا تھا خلق عادت کو کہتے ہیں اسی کی جمع اخلاق آتی ہے اور دیکھیں آگے انہوں نے خود ہی بتلا دیا عادات بھئی کیونکہ مزاجوں اور عادات جو ہیں دَخْلًا عَظِيمًا ان کا بہت عظیم بہت بڑا دخل ہے فِلْ اعتقاداتی اعتقادات کے اندر کس کے اندر اعتقاد ایک بات جو انسان جس کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے جس کا اعقیدہ رکھتا ہے اعتقاد رکھتا ہے جیسے ابھی بات گزری اہلِ ہند کا کیا اعتقاد ہے کہ جانور کا زبا کرنا قابلِ مضمت ہے تو یہ بات انہوں نے یہ ان کا اعتقاد ہے اور کیوں یہ ان کا اعتقاد بنا انہوں نے ذکر کیا رقتِ قلبی کی وجہ سے کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کے دل نرم ہے یا یوں کہیں ان کے مزاج اور عادات کے ان کے عادات اور مزاج کے مطابق تھی انہوں نے اس بات کو بڑی جلدی قبول کیا بھئی تو کہتے ہیں مزاج لِلْ امزِجَتِ وَالْعَادَاتِ دقلاً عظیماً فِي لِلْ اعتقاداتِ اس لی کیونکہ مزاجوں اور عادتوں کا جو ہے عظیم دخل ہے اعتقادوں میں فَأَصْحَابُ الْأَمْزِجَتِ شَدِيدَتِ يَرَوْنَ الْإِنْتِقَامَ مِنْ اَهْلِ الشَّرَارَةِ حَسَنًا کہتے ہیں دیکھئے مزاجوں اور عادتوں کا بڑا دخل عظیم دخل ہے اعتقادات کے اندر مثلاً بعض لوگ سخت مزاج والے ہوتے ہیں بعض لوگ نرم مزاج والے ہوتے ہیں طبیعت ہی بات کی نرم ہوتی ہے بعض کی طبیعت ہی سخت ہوتی ہے بھئی تو جن کی طبیعت ہی سخت ہے ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ظالموں سے بدلہ لینا اچھی چیز ہے ان کی کیا رائے ہے ان کا مزاج سخت ہے تو وہ کہتے ہیں ظالموں سے بدلہ لینا اچھی چیز ہے ان سے بدلہ لینا چاہیے اور کچھ نرم مزاج والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے بس ماف کر دینا ایک کا عقیدہ ہے بدلہ لینا چاہیے دوسروں کا عقیدہ ہے چھوڑ دینا چاہیے معاف کر دینا چاہے یہ دو الگ الگ رائے ہوئی کس وجہ سے الگ الگ رائے بنی مزاج کے الگ ہونے کی وجہ سے دیکھو عادت کا بڑا دخل ہے کس کے اندر اعتقاد کے اندر سخت مزاجوں والے لوگ جو ہیں وہ رائے رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں انتقام کو من اہل شرارتی شرارت والوں سے شرارت والوں سے انتقام کو وہ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں حسنان اچھا شرارت والوں سے انتقام کو وہ اچھا دیکھتے ہیں یعنی اچھا جانتے ہیں بھئی اچھا سمجھتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں یہ ترجمہ کریں کیونکہ جو سخت مزاجوں والے ہیں وہ اہل شرارت سے انتقام کو اچھا سمجھتے ہیں وَأَصْحَابُ الْأَمْزِجَتِ لَيِّنَتِ اور نرم مزاجوں والے لَيِّن نرم وَأَصْحَابُ الْأَمْزِجَتِ لَيِّنَتِ اور نرم مزاجوں والے لوگ جو ہیں یارون العف و خیرہ وہ ماف کر دینے کو بہتر سمجھتے ہیں عف مافی خیراً بہتر یارونہ سمجھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں مافی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ مافی بہتر ہے وَلِذَٰلِكَ تَرَنَّاسِ وَلِذَٰلِكَ تَرَنَّاسَ مُفْتَلِفِينَ فِي الْعَادَاتِ وَالْرُسُومِ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ مختلف ہیں عادتوں میں اور رسموں میں لوگوں کی عادت یہ چونکہ مزاج وغیرہ الگ ہیں تو اسی وجہ سے ان کے عادتوں اور رسموں میں دیکھتے ہیں لوگ مختلف ہیں کسی بات کی کس طرح کی عادتیں اور رسمیں ہیں باتوں کی کس طرح کی عادت اور رسمیں ہیں بھئی وَلِذَٰلِكَ تَرَنَّاسَ مُفْتَلِفِينَ فِي الْعَادَاتِ وَالْرُسُومِ اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو مختلف دیکھتے ہیں عادتوں اور رسموں میں وَلِكُلِّ قَوْمِينَ مَشْحُورَاتُ اُن خَاسَ تَنْبِهِ اور ہر قوم کے خاص مشہورات ہوتے ہیں مشہورات ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہر قوم کے ایسے مشہورات ہوتے ہیں جو انہی کے ساتھ کچھ تو مشہورات بتایا سب قوموں میں ہوتے ہیں اور کچھ خاص قوموں کے مشہورات ہوتے ہیں جیسے ابھی گزرا ذبح الحیوانی مضمومن بھئی وَقَذَا لِكُلِّ صَنَاعَاتٍ اور اسی طرح ہر فن میں ہے بھئی ہر فن والوں کے مشہورات ہوتے ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ہر علم ہر فن والوں کے بھی اسی طرح مشہورات ہوتے ہیں جیسے عام لوگوں کے فَمِن مَشْحُورَاتِ النَّحْوِيِّينَ تو مشہور نحویین جو ہیں ان کے مشہورات میں سے ہیں یعنی یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت مشہور ہوتی ہیں ہر ایک ہر نحوی کو پتا ہوتا ہے کیا مشہورات ان نحویوں کی مشہورات کیا ہیں مثلا الفَاعِلُ مَرْفُوعُن فائل کیا ہوتا ہے مَرْفُوع یہ ہر نحوی کو پتا ہوگا مشہور بات ابتدائی نحوی کو بھی پتا ہوگا جس نے ابھی سیکھنا ہی شروع کیا ہے وَالْمَفْعُولُ مَنصُوبُن مَجْرُورُن مَجْرُورُ ہوتا ہے وَمِمْ مَشْهُورَاتِ الْأُصُولِيِّنَ اور اصولیین یعنی علماء اصول فقہ جو ہیں ان کے مشہورات میں سے ہے الْأَمْرُ لِلْوُجُوبُ کہ عمر وجوب کے لئے آتا ہے عمر کس لئے آتا ہے وجوب کے لئے جب ایک چیز کا حکم دیا جائے تو دوسرے پر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے تو عمر کا مقصد کیا ہے دوسرے پر کسی چیز کو فرض کرنا چنانچہ فرآن میں آیا اقیم الصلاح اقیم کیا معنی ہے نماز قائم کرو تو یہاں اقیم آیا اور اقیم کون سا سیغہ ہے بھئی عمر کا یہ عمر کا سیغہ ہے اور عمر کس لئے آیا کرتا ہے وجوب کے لئے فرضیت کے لئے تو کیا پتا چلا نماز کا پڑھنا فرض ہے یہ کس نے بتایا اقیم الصلاحات نے تو یہ اصولین کے مشہورات میں سے ہے کہ الامر للوجوب کے عمر وجوب کے لئے آتا ہے وَسْثَانِ اور دوسری قسم جو ہے بھئی پہلی قسم تو مشہورات ہے دوسری قسم کیا ہے مسلمات جو جس تسلیم شدہ ہوں کہتے ہیں وَسْثَانِ مَا يُعَلَّفُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ بَيْنَ الْمُتَخَاسِ مَئِنِي اور دوسری قسم وہ قیاس ہے جو مرقب ہو کس سے مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ ان مسلمات جو مسلمات ہیں تسلیم شدہ ہیں بَيْنَ الْمُتَخَاسِ مَئِنِي دو جھگڑنے والے دو بحث کرنے والے جو ہیں ان کے درمیان مسلم ہو گئی بتلایا قیاس جدلی یا تو مشہورات سے مرقب ہوگا یا مسلمات مشہورات جو لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں چاہے سب لوگوں میں مشہور ہوں یا خاص لوگوں میں مشہور ہوں لیکن برحال جس سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے مناظرہ ہو رہا ہے جس سے ہماری بحث ہو رہی ہے وہ بھی ان کو مانتا ہے تو پھر ہم مشہورات استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں اس سے اپنی بات اور اپنا دعویٰ منوا سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ مقدمات مسلمات میں سے ہوں یعنی مقابل بھی ان کو تسلیم کرتا ہے ہم بھی کیا کرتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے مقدمات بھی ذکر کر کے اس سے بات منوای جا سکتی ہے بھئی یہ معنی ہے کہ مہتسانی دوسرے جو ہے وہ مقدم وہ قیاس جو ہے دوسری قسم جو مرقب ہو من المسلمات کس سے مسلمات سے مرقب ہو اور کس مسلمات کن کے درمیان ہیں بین المتفاسمین دونوں جھگڑنے والے یعنی دونوں بحث کرنے والوں کے نزدیک مسلمات ہیں یعنی تسلیم شدہ ہیں دونوں تسلیم کرتے ہیں دونوں مناظر مناظرہ کرنے والے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے وَلِلْمَشْهُرَاتِ شَبَهُمْ بِالْاوَّلِيَاتِ اس لفظ کو شَبَهُن پڑھنا شِبْهُن نہ پڑھنا بھئی یاد رکھنا ایک لفظ ہے شِبْهُن ایک ہے شَبْهُن یہ کتابوں میں آئے گا موقع کے مطابق پڑھنا عموماً مشہور یہی ہے ہر جگہ شِبْهُن پڑھا جاتا ہے حالانکہ شِبْهُن ہر جگہ نہیں شِبْهُن کا معنی مِسَل شِبْهُن کا کیا معنی ہے مِسَل اور شَبَهُن مَسْتَر ہے اس کے معنی ہے مُشَابَهَت شِبْهُن کا معنی مِسَل اور شَبَهُن کا معنی مُشَابَهَت مشابہت تو دیکھ لینا جہاں جو معنی مناسب ہو اس کے مطابق تو کہتے ہیں وَلِي الْمَشْهُورَاتِ شَبْهُم بِالْاوَلِيَات اور مشہورات جو ہیں ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ اولیات بھئے اولیات آپ نے قیاس برہانی کے اندر پڑھا تھا بدیہیات چھے قسم کے ہیں کون کون سے اولیات فطریات حصیات مشاہدات تجربیات اور متواترات چھے قسمیں پڑھی تھی ان میں پہلی قسم تھی اولیات یہاں سے یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مشہورات ہم نے ذکر کیے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں شَبْهُم بِالْاوَلِيَات ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے اولیات کے ساتھ ان کی مشابہت ہے بھئے بعض وقت آپ اس میں مل جاتے ہیں بھئے پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مشہورات میں سے ہے یا اولیات میں سے کیونکہ ان کی مشابہت ہے بھئے بھئے اس کا پتہ پھر کیسے چلے گا کہ ایک تیز اولیات میں سے ہے یا مشہورات میں سے ہے جب دونے دوسرے کے مشابہ ہیں کہتے ہیں کہ اگر جب ذہن کو خالی کر لیا جائے اور گہری نظر اسے ساتھ غور کیا جائے تو فرق خود بخود پتہ چل جائے گا فرق کیا ہوگا پتہ چل جائے گا کیونکہ اولیات ہمیشہ صادق ہوتے ہیں اور مشہورات صادق بھی ہو سکتے ہیں اور قاضق بھی ہو سکتے ہیں تو یہ شخص اور مشہورات میں آپ نے یہ پڑھا کہ یہ جو انسان اعتقاد رکھتا ہے ان باتوں کو فوراں قبول کر لیتا ہے کس وجہ سے قبول کرتا ہے یا تو اس میں عام لوگوں کا نفع ہوتا ہے یا اس میں کیا ہوتا ہے دل کی نرمی کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے یا کس وجہ سے قبول کیا ہوتا ہے اس نے آداتی تاثر یا مزاجی تاثر کی وجہ سے قبول کیا ہوتا ہے کیونکہ آدات اور مزاج کا بڑا اثر ہے باتوں کو قبول کرنے کے اندر ان کا اعتقاد رکھنے کے اندر تو ایک شخص کیا کرے اگر اسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں یہ جو قضیہ ہے یہ مشہورات میں سے یا اولیات میں سے ہے تو پھر یوں کرے اپنے ذہن کو خالی کر لے اور پھر گہری نظر ڈالے ذہن کو خالی کر لے یعنی یوں سمجھے اگر میں اس فلاس طبقے میں یا لوگوں کے اندر دیکھو جن لوگوں میں انسان پیدا ہوتا ہے نا انہی کی سارے عقیدے ذہن میں جمتے چلے جاتے ہیں انہی کے عقیدے اور انہی کی باتیں ذہن میں جمتی چلی جاتی ہیں تو اب ایک قضیہ اس کے سامنے آیا اور یہ اس کو وہ تسلیم کرتا ہے لیکن آپ پتہ نہیں یہ مشہورات میں سے یا اولیات میں سے تو یوں اپنے ذہن کو خالی کرے کہ اگر میں ان لوگوں میں پیدا نہ ہوا ہوتا میں ان لوگوں میں پیدا نہ ہوا ہوتا میرا ذہن بلکل خالی ہوتا پھر یہ والی بات میرے سامنے آتی تو میرا ذہن اس کو قبول کرتا یا قبول نہ کرتا بھئی تو اگر ذہن بتلا ہے کہ پھر بھی آپ نے اس کو قبول کرنا ہی کرنا تھا پتہ چلا یہ کس میں سے ہے اولیات میں سے ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو اس طرح غور و فکر کر کے یعنی معنی یہ ہے ذہن کو خالی کر کے اور غور و فکر کر کے ان میں فرق کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِلْمَشْهُورَاتِ شَبَهُمْ بِالْاَوَّلِيَاتِ مشہورات جو ہے ان کی مشابہت ہے اولیات کے ساتھ وَتَجْرِيدُ الزِّهْنِ وَتَدْقِيقُ النَّذَرِ يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا تجریب کا معنی خالی کرنا اور ذہن کو خالی کرنا وَتَدْقِيقُ النَّذَرِ تدقیق کا معنی گہری کرنا اور نظر کو گہرا کرنا یہ دو چیزیں جو ہیں ذہن کو خالی کرنا اور نظر کو گہرا کرنا يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر دے گی جدائی کر دے گی پتہ بتلا دے گی کہ یہ مشہورات میں سے ہے یا اولیات میں سے ہے سورة سمجھ میں آگئے بھئی اگر ذہن خالی کرنے کے باوجود ہر حال میں ذہن یہی بتلاتا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے پتہ لگا یہ کس میں سے ہے اولیات میں سے اور اگر کبھی ذہن اس کے برعفت بھی فیصلہ کر دیتا ہو تو پتہ چلے یہ مشہورات میں سے ہے مثلا ایک بات جو مشہور ہے جسے سب مانتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے ساری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سب میں یہ مشہور ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اب آپ نے پتہ چلانا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بری بات ہے یہ اولیات میں سے ہے یا کس میں سے ہے مشہورات میں سے آپ نے ذہن کو خالے کیا اور پھر اس کے بارے میں غور کرنے لگے کہ جب بھی میرے سامنے یہ بات میرا ذہن ہمیشہ اسی کا فیصلہ کرتا ہے یہ کبھی اس کے خلاص بھی فیصلہ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ اکثر اوقات آپ کا ذہن اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ جوٹ بولنا بری بات لیکن کبھی کبھی اس کے خلاص بھی فیصلہ کر دیتا ہے ہمارا ذہن جہاں سچ بولنے میں نقصان آ رہا ہو ذہن کہتا ہے سچ نہ بولو کیا کرو جوٹ بول دو یا کوئی بڑا نفع آ رہا ہو جوٹ کی صورت میں تو ذہن کیا کہتا ہے جوٹ میں نفع ہے دیکھو یہاں پر جوٹ تو لہذا معلوم ہوا یہ اولیات میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے مشہورات میں سے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں والغرز من صناعت الجدالی الزام الخصمی اور حفظ الرأی اور یہ جو جدال کا فن ہے صناعت فل فن بھئی جدال یہ مباحثہ مناظرہ بھئی جھگڑا یہ جو مباحثے کا فن ہے اس کی غرز کیا ہے یہ جو قیاس جدالی پیش کیا جاتا ہے یہ قیاس جدالی پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہتے ہیں الزام الخصمی مقابل پر الزام لگانا یعنی اس پر اعتراض کرنا اور حفظ الرأی یا اپنی رائے کو بچانا بھئی مناظرے میں دیکھئے دو صورتیں ہوں گی یا تو آپ نے ایک دعویٰ کیا ہوگا دوسرا اس بات کو نہیں مان رہا آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے سے اپنی بات منوانی ہے یا وہ آپ کے دعویٰ پر اعتراض کرتا ہے آپ نے اپنے دعویٰ کو بچانا ہے دو صورتیں ہیں نا یا تو اس سے کیا کرنی ہے کوئی بات منوانی اس کا کوئی دعویٰ ہے آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی دعویٰ ہے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرے کی بات رد کرنا چاہتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے تو یہاں دو ہی مقصد ہیں اس قیاس جدلی کے یا تو اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا اپنی رائے کو بچایا جائے گا قیاس جدلی کے ذریعے باست مباحثے کا طریقہ انسان کو آتا ہے اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے جس کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے وہ بڑی بہترین انداز میں بحث مباحثہ کر کے آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا تو اگر آپ کا ایک دعویٰ ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے اگر آپ قیاس جدلی میں مہارت ہے آپ اس کے اعتراض کو جواب دے دیں گے اور اپنی رائے کو بچا لیں گے اپنے دعویٰ اور اپنے اعتقاد کو کیا کر لیں گے بچا لیں اور دوسری صورت یہ ہے اس کا کوئی دعویٰ ہے اس کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کا دعویٰ تھا وہ رد کرنا چاہتا تھا آپ نے اس کو بچا لیا دوسری صورت ہے اس کا کوئی دعویٰ ہے آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں رد کرنا چاہتے ہیں تو بھی قیاس جدلی آپ کو فائدہ دے گا آپ ایسی باتیں ذکر کریں گے جو مشہور ہیں یا مسلم ہیں جنہیں وہ بھی تسلیم کرتا ہے چاہے سچوں یا جھوٹوں وہ جب تسلیم کرتا ہے آپ قیاس جدلی پیش کریں گے اور اس پر اعتراض کر دیں گے اس کے دعوے کو رد کر دیں گے کیا کر دیں گے اس کے دعوے کو رد کر دیں گے لہذا قیاس یہ جو صناعت جدال ہے یعنی یہ قیاس جدلی کا جو صلاحیت ہے اس کی جو مہارت ہے اس کا کیا فائدہ ہوا مقابل پر اعتراض کرنا تاکہ اس کے اعتقاد کو رد کیا جائے اور اپنی رائے کی یعنی اپنے اعتقاد کی حفاظت کرنا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے والغرض من صناعت الجدالی اور جدال کے فن سے جو غرض ہے اور مقصد جو ہے الزام الخصمی یعنی مقابل پر اعتراض کرنا ہے اور حفظ الرائی یا اپنی رائے کی حفاظت کرنا ہے اپنے اعتقاد کی حفاظت ہے چلیے بس هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام